بالاخر ترکی نے رشیہ سے اپنے 29 فوجیوں کی شہادت کا بدلہ لے ہی لیا ترکی کے جہازوں نے شام کے اندر روسی بیس کو ٹارگٹ کر کے رشیہ کے دو فائٹر جیٹوں کو اڑا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ روز قبل رشیہ کے جہازوں نے ترکی کے فوجیوں کے اوپر اٹیک کیا تھا فضائی حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں 29 ترک فوج شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے تھے ترکی کے صدر تیب اردگان نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے ان جہازوں کو اس تمام در کھیل کا خامیازہ بگتنا ہی پڑے گا اور ساتھ ہی ترکی کے صدر تیب اردگان نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اب رشیہ اور امریکہ کو یہاں سے بھاگنا ہی پڑے گا اس ملک کو کیسے چلانا ہے یہ اس ملک کے لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے یہ تمام در بات ترکی کے صدر اور ان کے ڈیفینس افیشل نے دنیا کے سامنے کہی تھی آپ کو بتا دیں کہ ترکی کے جہازوں نے بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا اور جدید ترین قسم کے ترکی کے جہازوں کو نقصان پہنچا کر ملیا میٹ کیا ہے اس طرح ترکی کے جہازوں نے اربو ڈالر کا رشیہ کو دفاعی نقصان بھی پہنچا کر اپنے انتیس فوجیوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا ہے جہاں ایک طرف ترکی اور رشیہ آپس میں لڑ رہے ہیں وہیں اس لڑائی کے نتیجے میں ترانوے شامی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں جن کی اطلاعات صدقہ طور پر مصہول ہو چکی ہیں کہ فضائی حملوں کو دران شام کے ترانوے فوجی مارے جا چکے ہیں پچھلے دو روز سے شامی صبح عدلب میں ترک فوج نے بھرپور قوت کے ساتھ پے در پے حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے شامی فوج کو بھی باری نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشیہ کے دو بڑے تیارے جس میں ایسیو ٹونٹی فور شامل ہیں وہ پورے کے طور پر تباہ ہوئے ہیں جبکہ اربو ڈالر کا روسی ساختہ مزائل دفاعی سسٹم کو ترک فضائیہ اور زمینی فوج کی کارروائیوں نے تباہ کیا ہے آج پھر ایک تازہ ترین ڈرون حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں انیس شامی فوجی جا بھاک ہوئے ہیں اور رشیہ کے دوبارہ مزائل سسٹم کو بھی نقصان پہنچا ہے دنیا اکثر اوقات یہ سمجھتی ہے کہ جنگی صلاحیت ہی سب کچھ ہوتی ہے دنیا یہ بول جاتی ہے کہ جذبہ جنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہی وجہ تھی کہ افغانستان کے اندر طالبانوں نے جذبہ جنگ اور ایمانی جنگ کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ لڑے بیس سال تک لڑائی جاری رہی بلاخر امریکہ نے افغانیوں کے سامنے اپنے گڑنے ٹیک دیئے اسی طرح رشیہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس دنیا جہان کا اصلہ ہے جدید ترین اصلہ ہے دنیا کی کوئی بھی فوج اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ رشیہ کے ان دو جہاز جس میں سیو 24 شامل تھے جدید قسم کے جہاز تھے ملیہ میٹ ہو گئے اور ترکی نے یہ ثابت کیا کہ ایمانی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے ان حملوں کی وجہ سے رشیہ کے اندر جو تلملاہت پیدا ہوئی ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے پوری دنیا کے لیے اور یہ دنیا سوچ رہی ہے کہ آخر ترکی نے کس طرح رشیہ کے ان جہازوں کو ٹارگٹ کیا ہے پورے بیس کو ملیہ میٹ کیا ہے اور ان کا دفاعی مزائل سسٹم بھی تباہ کیا ہے آخر وجہ کیا ہے تو مسلمان سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جذبہ ایمانی جنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ترکی کے 29 فوجی شہید ہوئے تھے صدر طیب اردغان نے یہ کہا تھا کہ ان فوجیوں کا بدرہ وہ ضرور لیں گے اور انہوں نے دنیا پر ثابت کیا کہ انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا طیب اردغان زندہ بات